اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ڈاکٹر گولا مرتضی ہے مجھے امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک بہت ہی زیادہ useful قسم کی ڈرنک شیئر کرنا جا رہا ہوں اور مجھے یہ امید ہے کہ اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے اس ڈرنک کو آپ ڈیلی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو اب بہت ہی جلد اپنی زندگی میں اپنے بڑے ہوئے پیٹ میں اپنے موٹاپے میں ایک واضح فرق ضرور محسوس کریں گے دیکھیں ہمیں اچھے سے اس بات کا علم ہے کہ ہم پاکستانی قوم بہت جلدی موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں ہر دوسرا بندہ تقریباً جو ہے بڑے ہوئے پیٹ کی شکایت کرتا ہے ہمارا وزن بہت جلدی بڑھتا جا رہا ہے ہم بہت تھوڑا کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں جو ہے وہ یہ یہاں تو آپ کو بلٹ پیشر کے مرز کے ساتھ ملتا ہے یا آپ کو شوگر کا مریض ہے تو وہ بڑا ہوا پیٹ آپ کو لے کے آپ کے پاس آتا ہے یا پھر اگر تو بلٹ کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جائے تھوڑایٹ کا مسئلہ ہو جائے تو ان سب ہی کنڈیشن میں ہمیں موٹاپا نظر آتا ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ ڈرنگ کی بات کر رہا ہوں اس میں صرف اور صرف آپ کو تین چیزیں چاہیے کچن میں موجود صرف یہ تین چیزیں ہیں یا آپ یوں سمجھئے کہ اگر آپ کے کچن میں موجود نہیں بھی ہیں تو یہ بہت ہی سستے میں آپ کو مارکٹ میں ازیلی آویلیبر ہے ان میں جو نمبر فرسٹ پہ چیز ہے وہ ہے لیمن یا لیمون دیکھیں لیمون ہم صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں ڈیلی بیس پہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے ہم اپنے کچن میں استعمال کرتے ہیں اب لیمون کے بے شمار فائدے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ لیمون کے اندر وائٹامن سی کا ایک خزان ہے دیکھیں وائٹامن سی ایک اچھا انٹی اوکسیڈنٹ ہے ایک نیچرل سورس سے حاصل ہونے والا انٹی اوکسیڈنٹ ہے جو کہ ہمارے جسم میں بننے والے جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو فاسد مادے ہوتے ہیں یا یہ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں توڑ پھوڑ کر رہی ہوتے ہیں یہ وائٹامن سی ان کے لیول کو کم کرتے ہیں دوسرا لیمن میں سٹر سٹرک ایسیڈ کی بہت زیادہ تعداد پائی چاہتی ہے دیکھیں یہ جو سٹرک ایسیڈ ہے یہ بھی ایک بہت ہی اچھا ہمارے لیے مولیکیول ثابت ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی بوڈی میں بننے والے ٹاکسنز ہوتے ہیں جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں انہیں ہمارے جسم سے باہر نکالتے ہیں وائٹامن سی اور سٹرک ایسیڈ جو یہ دونوں اکٹھا کام کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ آپ کی بوڈی کے لیے کسی موجزے سے کم نہیں ہے دوسری چیز جو آپ کو یہ ڈرنک بنانے کے لیے چاہیے وہ ہے چیا سیڈز دیکھیں چیا سیڈز بہت ہی سستے میں اور ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور پچھلے کچھ عرصے میں چیا سیڈز کا استعمال جو ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ کرنا شروع بھی کیا اب چیا سیڈز کے کیا فائدہ ہیں دیکھیں چیا سیڈز میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بہت ہی زیادہ آپ کے سولیبل فائبرز پائے جاتے ہیں اس طرح کے فائبرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں اور پانی کے اند پیدا کر دیتے ہیں دیکھیں جو چیا سیڈز ہوتے ہیں یہ جب پانی میں جاتا ہے تو یہ اپنے سائز سے بارہ گناہ بڑھا ہونے کی ایک کپیسٹی دکھتے ہیں یعنی کہ یہ اپنے اندر اتنا پانی جذب کر لیتا ہے کہ یہ اپنی سائز سے بارہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور یہاں سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب آپ چیا سیڈز کا ایک چمچ استعمال کریں گے جو کہ بعد میں جا کے بارہ یا پندرہ چمچ جتنا آپ کی جسم میں ہو جائے گا تو یہ آپ کو بھوک کا احساس کم لگنے د دیتے ہیں آپ کا پیٹ زیادہ دیر تک بڑا ہوا رہتا ہے آپ کھانا کم کھاتے ہیں جب آپ کھانا کم کھاتے ہیں تو آپ کی پھر جو کلوریز ہیں وہ برن ہو رہی ہوتی ہیں اچھا اس کے ساتھ چیا سیڈز کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی میٹابولیزم کو بہت زیادہ جو ہے وہ اعتدال پر لے کے آتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم میں جو کھانے کا حضم ہونے کا سارا پورا ایک پروسس آپ کہنے کے چلتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا کھانا حضم ہوتا ہے آپ کی انرجی ملتی ہے اور جو ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی جسم سے نکل جاتی ہیں تو اس سب کو ریگولیٹ کرنے کے اندر بھی چیا سیڈ اور لیمن کا ہاتھ ہے اب چیا سیڈز میں بہت زیادہ جو ہے فائبر سپائے جاتے ہیں سولیبل بھی ہیں انسولیبل بھی ہیں جس طرح میں بات کر چکا اس میں بہت زیادہ پروٹین سپائے جاتی ہیں تو چیا سیڈ is full of پروٹین اور آپ دیکھیں کہ چیا سیڈز میں وہ پروٹین سپائے جاتی ہیں جو کہ عام طور پر آپ کو انڈے سے ملتی ہیں گوشٹ سے ملتی ہیں دالوں سے ملتی ہیں تو آپ سستے کے اندر یہ سب پروٹین بھی لے سکتے ہیں پھر چیا سیڈز میں کاربو ہائیڈریٹ عام طور پر بہت بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور جو ہوتے بھی ہیں وہ بھی فائبر کی شکل میں ہوتے ہیں سولیبل فائبر کی شکل میں اس کے لئے چیا سیڈز میں اومیگا 3 بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز وہ چیز ہے جو کہ عام طور پر آپ کو مہنگی مہنگی چیزوں سے ملتی ہے یعنی کہ آپ کو فیش سے مل رہا ہوتا ہے سالمن فیش سے حاصل اور پر آپ کو انڈو سے مل رہا ہوتا ہے تو آپ چیا سیڈز ایک سستے سور سے آپ وائٹامن جو اومیگا 3 ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیا سیڈز کے فائدے کیا ملیں گے اگر تو آپ ہائی بلیٹ پریشر کے مریض ہیں تو چیا سیڈز آپ کے لئے ایک قدرتی خزانہ ہے صحت کا اگر تو آپ ڈائپٹیز کے مریض ہیں تو چیا سیڈز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے شوگر کا مریض اگر تو ڈیلی چیا سیڈز کا استعمال کرتا ہے تو اس کے استعم بڑھ چکی ہوتی ہے آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور آپ کی انسولین ریزیسٹنس بھی ختم ہوتی ہے لیکن انسولین ریزیسٹنس وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے آپ کے جسم میں بہت زیادہ آپ ایک مثال لے لیے کہ انسولین بن رہی ہے لیکن وہ اپنا کام نہیں کر رہی جو اس نے کام کرنا تھا یعنی کہ اس نے خون کے اندر گلوکوز کو پکڑنا تھا خون سے اور آپ کے ٹیشوز میں آپ کے مسلز کے اندر پہنچانا تھا اگر تو وہ یہ نہیں کر پا رہی انسولین تو آپ جتنی مرضی انسولین بناتے جائیں آپ باہر سے لگاتے جائیں آپ شوگر کے مریض ہیں اس لیے ضرور یہ ہے کہ انسولین کی ریزیسٹنس کو پہلے تو بہتر کیا جائے اور انسولین کی سنسٹیوٹی کو بڑھایا جائے یعنی کہ انسولین کی حساسیت تو چیا سیڈاپ کے لیے یہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے اس لیے آپ اسے لازمی استعمال کریں پھر اگر آپ جو ہے بلیڈ کولیسٹرول لیول کے بڑھ جانے کا مریض ہیں آپ اور آپ کے جو ٹوٹل بلیڈ کولیسٹ ہے یا آپ کا جو بیٹ فیٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو بڑی چربی ہوتی ہے اگر یہ بہت زیادہ ہو چکی ہے جیسے ہم عام زبان میں ال ڈیل بھی کہتے ہیں تو چیا سیڈز اسے بھی کم کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر جو فیٹ جم چکی ہے یا آگے چل کے جمنے کا خدشہ ہے اور آپ کے خون کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں تو چیا سیڈز آپ کو اس چیز سے بھی بچائے گا اچھا اس پھر ڈرنک کو بنانے کے لیے جو آپ کو تیسری اور آخر چیز چاہیے وہ ہے شہد یا ہنی اگر تو آپ کو پیور فوم کے اندر ہنی آویلیبل ہے تو آپ جکین کریں کہ ایک خوش قسمت ترین انسان ہے ہنی کیا کرتا ہے کہ یہ انٹی بپریڈیل بھی ہے یہ ایک اچھا بہت انٹی وائرل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھا انٹی اوکسیڈن بھی ہے تو شہد کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے جسم میں بننے والے فاسد مادے جتنے بھی ہوتے ہیں جتنے بھی فری ریڈ ریڈکلز ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے جسم سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں اور ultimately آپ کی جو overall health ہے یہ improve ہو رہی ہوتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں آپ کو چاہیں گے اب اس کو آپ بنائیں گے کیسے یہ سوال زیادہ ہے ہمیں ہمارے لگے دیکھیں اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ نے صبح صبح تقریباً ڈیر گلاس پانی لے لینا ہے اور اس ڈیر گلاس پانی کے اندر آپ ایک لیمو کو چھوڑیں پورے آپ ایک اچھے سائز کے لیمو کو اس میں نہیں چھوڑیں اس کے ساتھ آپ ایک چمچ ج شہد کا ڈال دیں اب ان تینوں چیزوں کو آپ رکھ دیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے جب تک کہ چیا سیڈز اپنے سائز میں کافی زیادہ بڑے نہیں ہو جاتے یا اپنے اندر پانی کو absorb نہیں کر لیتے جب یہ اپنے اندر پانی کو absorb کر لیں اور آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کافی اپنے سائز میں کھول چکے ہیں آپ اسے مکس کریں اور صبح صبح اسے آپ استعمال کر لیں یقین کریں کہ یہ بہت ہی مزیدار ڈرنک بنتی ہے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے کوئی اس کا بڑا ٹ بھرک فیل کریں گے اس کے ساتھ یہ بہت ایفیکٹیو بھی ہے اور یہ بداؤٹ ہے کوئی سائیڈ افیکٹ اس کا نہیں ہے آپ اسے جتنا مرضی دن میں دو دفعہ استعمال کریں دن میں ایک دفعہ کریں دن میں تین دفعہ کریں لیکن کم بس کام آپ ایک دفعہ تو لازمی اس کا استعمال اپنی زندگی میں لے کے آئیں اپنے دن میں سوری ایک دفعہ اس کو لازمی استعمال کریں خوش رہیں عباد رہیں صحت بند رہیں اس ڈرنک کو آپ انجوائے کرتے رہیں اور اپنے اردگرد کے لوگوں میں بھی اس میسیج کو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ جو کہ اپنے موٹاپے کا موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ultimately وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے کپڑے ہی ہمیں پورے نہیں آرہے یا ہم آئے دن تھوڑا سا کھاتے ہیں لیکن بیٹ بہت زیادہ پھڑ جاتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن ہماری کیلوریز بہر نہیں نہیں ہو رہی تو ان سب لوگوں تک یہ میسیج کو لازمی پہنچائیں یہ اب آپ کا فرض ہے جزا کردہ بہت شک موسیقی